ایک ہی سی دا راستہ ہے بس دو نہیں ہے دس نہیں ہے ایک ہے اور وہ ایک راستے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیمپل ہے ہمارے لئے ہمارے لئے کامیابی کی مثال ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کوئی نہیں ہے یہ جو فلم سٹاروں کا راستہ ہے نا برباد راستہ ہے ہاں تمہیں بھائیوں اب یہ کچھ نصیحتیں ہیں اور یقینا نصیحت یاد دہانی مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے ہو سکتا ہے تمام باتیں جو کہی گئی نا آپ کو سب معلوم ہوگی پہلے سے لیکن کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عنہ قرآن میں کہا یاد دہانی مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے یاد دہانی مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے تو اپنی ایمان کی طاقت پر اپنے لا الہ الا اللہ کی طاقت پر اپنی بے عملی کو دور کرے ہوں اور سب اپنا جائزہ لیں خود کا جائزہ لیں تو ہے صحیح بات اور میرے بھائیوں قرآن و حدیث کی دعوت کے لئے اللہ تعالیٰ عنہ جیسے توحید سمجھنے ہی توفیق دی اب اس پہ ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بھی پہنچا ہے وہ بات کو اس پہ ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ عنہ دی ہے کوئی نبی اور رسول نہیں آنے والا تو آپ اگر ہم سب عمل پہ صحیح ہو جائیں نا میرے بھائیوں تو یہ توحید کی طرف لوگ کراؤڈز بائی کراؤڈز آئیں گے جو ہے نا یہ ہوگا پھر ایک بار ہوگا کہ تم دیکھوں گے لوگوں کو فوج در فوج اسلام میں آئیں گے لیکن کیا ہو رہا ہے نا کہ آج عقیدے میں صحیح صحیح لوگ ہیں لیکن عمل میں ڈھیلے ڈھالے ہیں اور ان کے عمل و عقیدے عمل کو دیکھ کر کے لوگ بلتے ہیں ایسے ہم لوگ نہیں آسکتے تو ان کا عمل جو ہے نا یہ گواہی دے رہا ہے بات چیت کر رہا ہے بول رہا ہے ان کی عقیدے کے خلاف زبان تو بولے گی نہیں بولے گی لیکن عمل تو بول دیا تمہیں بھائیوں اگر ایمان و عمل و صالح پہ آ جائیں نا تو لوگ فوج در فوج آئیں گے قرآن و حدیث پہ آئیں گے قرآن و حدیث کی دعوت لوگوں میں عام ہو جائے گی انشاءاللہ کیونکہ یہی تو حقیقت ہے اور میں ایک آخری آیت پڑھ کے ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ عنہ قرآن میں کہا سورہ علیہ السلام سورہ سترہ آیت نمبر ایٹی ون وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ کہو حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ الزَهُوْكَ کیونکہ باطل کو تو مٹنا ہی تھا بے بھائیوں باطل کے سہارے پہ مت رہو باطل کی چیزوں پہ مت رہو حق کے سہارے پہ رہو حق آنے کے بعد باطل نہیں ٹک سکتا تو ہم اپنے عقیدے اور عامال کو قرآن و حدیث کے مطابق بنائیں اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی کے آگے سرنڈر کر دیں سرنڈر کر دیں رکھ دو چھوڑ دو اور نقصان نہیں ہوگا نقصان نہیں ہوگا کیونکہ ہم دنیا کے لئے رہتے ہیں نہیں اللہ تعالی ہم سب کو جنت پہنچا دیں اللہ تعالی ہم سب کو سچے و پکے مسلمان بنا دیں اللہ تعالی ہم سب کو توبہ سچی و پکی توبہ کا نئی توفیق دیں اَقُولُ قَوْ لِهَادَ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ دَمْ بسم اللہ الرحمن الرحیم من كان يريد العاجل تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جہنم يصلاها مذموما مدحورا اللہ 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 اللہ